افغانستان کو لے کر ایم ای اے نے ایک بڑی سیل بنائی ہے یعنی ہمارے ودیش منطرالے نے افغانستان کو لے کر ایک وشیش سیل بنائی ہے جو اب پورے اس معاملے پر نہ کیول نظر رکھ رہی ہے بلکہ بھارتیوں کی مدد بھی کرے گی ودیش منطرالے نے اس کو لے کر ہیلپ لائن نمبر میں جاری کیا ہے نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں میں سکرین پر بھی ہے 9717785379 یہ نمبر ہے اور آپ اس نمبر کے ذریعے اگر آپ کا کوئی جاننے والا آپ کا کوئی آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی جانکاری لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مدد آپ کو چاہیے ودیش منطرالے سے تو اس کے ذریعے آپ وہ نمبر مدد ان سے پاس سکتے ہیں لیکن روبندر ہمارے ساتھ ہیں اور جیون جوشی بھی افس وقت ہمارے ساتھ جھول چکے ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے روبندر مجھے ایک بات بتائیے میں اس ہیلپ لائن پر بھی آپ سے ایک سوال دینا چاہتا ہوں کیا ہم یہ مانے کہ بھارت سرکات کا جو سٹینڈ ہے کہ ہم پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں ہم پورے حالات پر نظر بناے ہوئے اچھا دیکھیں اس بیچے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے پورو اپراشترپتی امرو اللہ سالے کو پنشیر میں دیکھا گیا ہے افغانستان کے پورو اپراشترپتی تالیبان ویروڈی کمانڈروں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں پنشیر پراند پر ابھی تالیبان کا قبضہ نہیں ہے تو دیکھیں بہت لگاتار سالے کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں بہت لگاتار بدلتی جا رہی ہیں کل یہ خبر آئی کہ وہ دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں آج یہ خبر آئی کہ تالیبان نے ان کو پنشیر سے پکڑ لیا ہے اب وہ تالیبان ویروڈی کمانڈروں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں اور سالے وہ شخص ہیں جو لگاتار تالیبان کے خلاف بولتے آئے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مر جاؤں گا لیکن تالیبان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کھڑا نہیں ہوں گا اور وہ دیکھئے تالیبانی ویروڈی کمانڈروں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ تالیبان کے خلاف ابھی بھی ایک سیکٹ وہاں پر ہے یا ابھی بھی بہت کچھ گھٹ رہا ہے ابھی تو ماتر 48 گھنٹے ہوئے ہیں دیکھئے دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے حالانکہ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ تالیبان بہت مضبوط ہو چکا ہے اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پورے افغانستان پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے میں دیکھئے اچھا رابندر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی سے جڑے ہوئے جیون جتشی جڑے ہوئے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے جڑ رہے ہیں جیون جتشی جی تو پہلے آپ کا تو بہت سواگت ہے ہمارے اس پینل میں دوسرا میرا یہ سوال کہ دیکھئے ڈیموکریٹس کے ہی پریسیڈنٹ ہے ڈیموکریٹس پارٹی سے ہی ناتا رکھتے ہیں جو بائیڈن اور آج ریپبلکن سے جو ایک ریپبلکن سے ناتا رکھنے والے پریسیڈنٹ نے جو فیصلہ کیا ڈیموکریٹس سے آنے والا پریسیڈنٹ جب اس کو لاغو کر رہا ہے تو اس پر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو صحیح تھا لیکن جو اس کا ایکزیکیوشن ہوا وہ کچھ غلط ہو گیا دیکھئے ریپبلکنز تو ان کا یہ کام ہے they have to pick on بائیڈن لیکن یہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ it was Trump's decision اور Trump نے بہت پہلے کہا تھا کہ they are leaving they are going to leave Afghanistan اور جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ان کی جو policies ہیں وہ continuation ایک رہتی ہے اور جو بائیڈن کر رہے ہیں so that is a policy matter which had already been decided پہلے ہی وہ decide ہوا تھا اب وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے that is debatable کیونکہ جو ابھی ہوا it was not expected nobody expected کہ talibans اتنے زور شور سے completely take over کریں گے تو I think they all have been caught you know by تو پھر میں آپ سے اگلی سوال پوچھوں گا تو پھر آپ کے مانتے ہیں کہ یہ بائیڈن administration کا failure ہے کہ وہ اس چیز کو anticipate نہیں کر پائے کہ اس طرح کی تصویریاں اس طرح کی حالات پیدا ہو جائیں گے ایک گلتی ہے یہ تو ماننا پڑے گا بائیڈن administration کی بھی اب گلتی ہے even though he did what Trump had already decided to do لیکن اس کے بعد I think they should have reconsidered this ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے نکلنے کے لئے اور I think it's a failure it's a failure on their part اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے یا یہ failure ایسا ہے کہ اب آنے والے کئی پیڑیوں کو اس کا دنش اب جیلنا پڑے گا وہ تو جیلنا ہی پڑے گا جیلتے رہے ہیں اور یہ ایک بہت ہی vicious element ہے جو طالبان جو کچھ بھی وہ ہو رہا ہے بہت سالوں سے تو اس وقت I think I'll be anxiously waiting for Biden's speech کی ان کا plan کیا ہے we all are we all are waiting for that speech yes yes okay میں آتا ہوں جیون جی آپ کے پاس لیکن راوویندر سجدے اس سے connection چل چکا ہے راوویندر دیکھئے امریکہ کو آپ بھی بہت تھچے طرقے سے سمجھتے ہیں آج امریکہ پر پوری دنیا کی نظرے ٹیکی ہوئی ہیں جو بائیڈن کی سپیچ پر دنیا کی نظرے ٹیکی ہوئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کے پاس ابھی بھی کوئی ایک موقع ہے فیس سیونگ کا یا جیسا جیون جوشری کہہ رہے ہیں کہ ان کی administration پر ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے اور تالیبان کے روپ میں انہوں نے دنیا کو ایک ایسا تحفہ دے دیا ہے جس کی تحمت ان پر پیڑیاں ملتی رہیں گی یا روپ اندر آپ کو آواز آری میری ہاں جی ہاں ہیلے روپ اندر آپ تک میری آواز صحیح سے پہنچ رہی ہے یا میں آپ سے اور connection صحیح کرواؤں پی سی آر دیکھیں آپ اس کو میں آشوک سر آپ سے ہی پوچھتا ہوں سوال میرے آنسر یا پلیز اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز آنسر ہیلے میں آرہوں میں آپ کے ساتھ ہوں کیا سر مجھے تو آپ کی آواز آ رہی روپ اندر لگتا ہے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی پی سی آر پلیز یہ connection صحیح کری آشوک سر پلیز آپ reply کرنا چاہیں گے اس کا دیکھیں میرے بیچار سے جو آپ نے کہا ہے پویڈیئر تو سب سے زیادہ جو اس کا خامیازہ بھوٹنا پڑے گا وہ تو افغانستان کے لوگوں کو کہے دیکھیں ہم سب لوگ بات کرتے رہتے ہیں جو بھئی یہ جیو پولٹکس میں چین کا یہ ہتھ ہے روس کا یہ ہتھ ہے بھارت کو اپنے ہتھ کو ٹھیک کرنا ہے ایران یہ کر رہا ہے پرانتو جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کے اوپر کیسا وہ بیٹ رہی ہے آپ نے دیکھا ہے نکیول ائرپورٹ میں پرانتو جب سے طالبان وہاں پر آیا ہے کیسے ان کا برتاب رہا ہے کیسے انہوں نے چاہے وہ مہلائیں ہیں یا یفتیاں ہیں آپ کو معلم ہے انہوں نے ایک یہ والا بھی فرمان ایشو کر دیا تھا جو پندرہ سال سے اوپر کی جو لڑکیاں ہیں اور پینتالیس سال سے کم کی جو ودوائیں ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کر دی جگہ ہم ان کو لے جائیں گے وہاں پر وزیرستان میں تو دیکھئے جو یہ پریاس کر رہا ہے طالبان جو ہم انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک میں جو تھے وہ بہت انتر تھا ہم اب بہت کچھ سیکھ گئے ہیں ہم بہت کچھ بدل گئے ہیں مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگتا ہے میرے ویچار سے بلکل ویسے ہی ہیں ان کا دیکھئے کہتے وہ کچھ اور ہیں کیونکہ دوہا میں آپ نے دیکھا ہے گورا وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں ہم تو نیگوسیئیٹی سیٹلمنٹ ہم تو نیگوسیئیشن پرانتو جو زمین پر ہے ان کا جو برتاو ہے وہ بلکل ایک دم ڈیفرنٹ ہے دیکھیں دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات ہے تو مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے دیکھیں امریکہ میں تو یقیناً ان کا جو کچھ بھی ہوگا ڈومیسٹک پولٹکس میں ان کے اوپر یہ تحمت لگائی جائے گی اور ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اور ان کو بائیڈن کی جو کریڈیبیلیٹی ہے جو وشوثنیتہ ہے انہوں نے کہا تھا جب وہ آئے تھے اکس جنوری کو امریکہ is back امریکہ is ready to lead اور پھر ہم کوئی لیشنز بنائیں گے چین کے ورود ہم نے وہ کام کرنا ہے تو دیکھئے ایک ان کی جو ساکھ ہے ایک ان کی جو پریسٹیج ہے ایک ان کا جو انفلینس ہے میں جو بائیڈن کا نہیں کہہ رہا ہوں میں امریکہ کا کہہ رہا ہوں امریکہ کا یہ جو انفلینس ہے یہ بہت کم ہوا ہے امریکہ کی وشوثنیتہ میں آپ کی اسی بات کو آپ نے بڑھائے کہہ لے یہاں پہ مجھے ایک ٹرگر دیا ہے میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا میرے ساتھ روبندر سجدیوں بھی جھول چکے ہیں ایک بار پھر سے ان کے پاس چلتے ہیں روبندر آپ تک میری آواز نہیں آئی تھی تو میں سوال لے کر راشوک جی کے پاس گیا تھا کیا جو بائیڈن کی پرتشتہ آپ دعاو پر لگی ہوئی ہے اور کیا ان کے پاس کوئی طریقہ ہے اور کیا پیڑیاں ان کو یاد رکھیں گی کہ انہوں نے کیسے دنیا کو تالیبان کا توفہ دے دیا لیکن میں اس سے آگے کا سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کو کوئی امید ہے تالیبان کی اس نئی سرکار سے جو میسیجنگ تو بہت طریقے کی کر رہی ہے سوہل شاہین بہت پروگریسیو باتیں بھی کر رہے ہیں کئی بار لیکن کیا آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ بیس سال پرانا تالیبان نہیں ہوگا دیکھیں دو تین بڑے ڈیپ کوششن آپ نے پوچھے ہیں پر اس ساری ڈسکشن کا میں ایک وچار سوچ رہا تھا آپ یاد رکھیں ایک کہانی ہے مراوال ہاتھی بھی سوالہ کا ہوتا ہے پہلی بات تو امریکہ اچھا ہے جترہ بھی یہ نو پٹ جائے یہ ہو جائے ہو جائے امریکہ امریکہ ہے دنیا میں تب ہی تو ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں وان سیکنڈلی یس بائیڈن کی ایڈمیسٹریشن نے میجر ہمیں سمجھ نہیں آتا ایک نارمل انسان کی طرف سے کی کیسے یہ اتنی بڑی گلتی کر دی جیون زشی جی ہمارے بڑے اچھے جاننے والے اشک سچنار تو بہت ہی بہت ہی ایکسپیرینسٹ ہے اور سارے ہمارے پینللس اتنے سینئر پینلل کو آپ نے اکٹھا کیا ہم ان سب کو چھوٹا مڑا جانتے ہیں تو ہم جتنا جانتے ہیں ہم سے زیادہ تو دس گنا ہزار گنا زیادہ امریکن انٹیلیجنس جانتی ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ امریکن انٹیلیجنس اتنی بڑی فیلئر ہو گئی وان کی دس دن پہلے امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دنیا کو اور دیکھیں جب امریکن پریزیڈنٹ کوئی بات کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی وزن ہوتا ہے تبھی سجنار صاحب اور زشی صاحب اور ہمارے الگ پینلس کہہ رہے ہیں تو اگر دس دن پہلے بائیڈن نے کہا دنیا کو کی کابل پر اور تالیبان اگلے نبے دن تک نہیں آئے گا اور تین لاکھ سولجرز لڑیں گے اس سے نبے دن آپ چھوڑیے نو دن نو دن چھوڑیے نو گھنٹے میں کابل گر گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ تو دو تین ہے یا تو امریکن انٹیلیجنس کی ٹوٹل ٹوٹل فیلئر نوٹ یا تو اگزاکٹلی نو کیا افغانستان کل کا محول کیا آپ کیا کریں گے آپ اپنی ٹوٹل انٹیلیجنس کا انفرمیشن اکٹھی کر کے تبیت آپ بولیں گے تو اگر آپ بول گئے کہ اگلے دس دن تک کابل کی کوئی چڑھا نہیں چڑھے گا تو آپ نے کسی بیسیس پہ تو کہا ہوگا اس کا مطلب افغانستان کی جنت اشرف گنی پر سوال اٹھا رہی ہے اشرف گنی جس طرح سے بڑی کاروں کا کافلہ اور ہزار کروڑ ڈالر جو کے بیق لے کر گیا ہے اس پر بھی بات کر چاہیے سوال